پنجاب حکومتیں برائلر کی قیمتوں کے میکنزم کا فارمولا بحال کر دیا پولٹری ٹیڈرز کے مطابق تسلیم ہر تال ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا پاکستان پولٹری اسوسییشن پنجاب پولٹری برائلر فارمرز اسوسییشن قیمت کا تائین کریں گے جس اسوسییشن کا برائلر کا ریٹ سب سے کم ہوگا وہی لاہو ہوگا گورنر پنجاب بلیخ و رحمان سے روس کے سفیر کی ملاقات گورنر پنجاب نے نئے تینات ہونے والے سفیر کو خوش آمدید کہا گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ پاکستان اور روس کے تعلقات ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط ہو رہے ہیں پاکستان اور ازراد کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں زمینی الیکشن دوہزار چوبیس مریم نواز کی خالی کردان اشیس تین ایک سونس پر نو امیدوار میدان میں اتریں گے مسلم رگنون کے علی پرویس ملک سنیتہات کانسل کے شہزاد فاروق مدے مقابل ہوں گے پی پی ایک سو سنتالیس سے مسلم رگنون کے ملک ریاض سنیتہات کانسل کے شارخ جمال سمیت گیار امیدوار میدان میں ہوں گے پی پی ایک سو چونسٹھ سے کل بیس امیدوار الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں ڈی آئی جی آپریشن سلی ناصر ازوی کی زرستدارہ زمینی انتخابات کی سیکیورٹی بارے اجلاس ایس ٹی اوز ایس ایچ اوز اور انچارج انویسٹیگیشن اور دیگر افسران کی شرکت اجلاس میں الیکشن کے پرم انقاط کے سلسلے میں سیکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا الیکشن کمیشن کے ضابط اخلاق پر سختی سے عمل درامت کروایا جائے گا پیٹرولی مسئولات مہنگی ہونے کے آفٹر شاکس آل پاکستان پبلک ٹرانسپورٹ اسوسییشن اگرائیوں میں پانچ فیصد اضافہ کہہ دیا ٹرانسپورٹ اس کی طرف سے دس فیصد اضافے کی تجویز تھی عوام کے وسیع ترمفاد میں پانچ فیصد اضافہ کیا گیا ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ پارٹس بھی مہنگے ہوتے ہیں ڈیزل پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کا سارا بوجھ غریب لوگوں پر پڑتا ہے حکومت کو سوچنا چاہیے آل پاکستان پبلک ٹرانسپورٹ آنر فیڈریشن پیٹرولی مسئولات کی قیمتوں میں اضافہ ہائی کوٹ میں جیلنج شہری منیر احمد نے لاہور ہائی کوٹ میں متفارق درخواست دائے کر دی درخواست میں وفاقی حکومت وزارت پیٹرولیم اور اوگرہ کو فریق بنایا گیا عدالت سے قیمتیں کم کرنے کا حکم دینے کا مطالبہ